لیلا میں لیلا ایسی بھو لیلا ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا کے لیلا جس کو بھی دیکھوں دنیا بھلا دوں مجنوں بنا دوں ایسی میں لیلا آو جی باؤ جی دل سے دل ملا آو جی آگے آدھے دیکھوں باڈی کار so hey guys as this side so آج میرے ساتھ ہے پامی پانڈے آپ نے ان کا گانا سنا ہوگا لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا ہاں ہاں جی آج ہم کوئنسیڈنس یہاں پہ ہم انہیں ملے تو مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے اور میں نے سوچا کیوں نہ کہ یوٹیوب ویڈیو بنا لیا جائے ساتھ میں اب ہم چار گھنٹے ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں اور اس چار گھنٹے میں ہم مجھ سے کتنی بار گوانے والے ہیں لیلا ہوں ہم ایک ریل بنا چکے ہیں ایک فیس بک ویڈیو بنا چکے ہیں اب ہم بنانے والے ہیں یوٹیوب کے لیے بلکل ہم نجھے پندر اور میں تین بار لیلا گا چکے ہیں لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا کیلا جس کو بھی دیکھوں دنیا بھلا دوں مجھنوں بنا دوں ایسی میں لیلا لیلا میں لیلا لیلا ایسی ہوں لیلا ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا کیلا واو کیا بات ہے کیا بات ہے بہت مزا آتا ہے میں جتنی بار سننا ہوں میرے کو ایسے نہیں لگ رہا کہ میں نے ابھی پہلے بھی سننا سچ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی ہم پوڈکاست کرنے والے تھے بات یہ انپلین پوڈکاست یہ ہے یہ انپلین پوڈکاست بنتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے بیسی آپ سنگنگ کب سے کر رہا ہوں سنگنگ تو میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی پہلا ریالٹی شو گون ساتا سارے گاماپا Little Jams 2006 روحان پریت اسی تاہم پہ آئے تھے روحان پریت کے پہلے والا تھا روحان پریت کے پہلے والا تھا روحان پریت پہلے والا تھا روحان پریت کے پہلے والا تھا وہ پٹیالا سی ہے یہ دیکھو ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے مطلب بائے چانس آج ہمیں ملنے کا موقع مل گیا بہت بڑی ہے اس بینج پر اسے سب پرسنیلٹی زیادی آپ بھی تو خود اتنی بڑی پرسنیلٹی ہے وہ کون بتائے گا کولڑ پیزا کیسے بنایا ہے کولڑ پیزا یہ سبی کا ارموست انڈیا میں کوششن رہتا ہے اور یہ میں کوششن کا انصر ہزار بر دے چکا ہوں آپ کو کتنی ساری ویڈیوز میں دیا کولڑ پیزا آپ کو پتا ہے کولڑ ہمارے انڈیا کا تو ہم جب مٹی میں کوئی چیز بناتے ہیں پہلے کھانے کھانے کھانا جو تھا مٹی میں بانتا تھا تو اس کی ایک الگ انرجی ایک الگ پاور کیا تو ہم جب پیزا بناتے ہیں مطلب جو ہوتا ہے نا میدا کا بیس اس کے بینہ بناتے ہیں براون برد کے ساتھ براون برد یوز کرتے ہیں بیچ میں باقی مٹیریل تو اس کا ایک ٹیسٹ یونیک فلیور بناتا ہے اور ہم بیک بھی پیزا تو اسے ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے جیسے مٹی کی خوشبو بہت کمال ٹیسٹ مٹی کا ٹیسٹ بھی اور خوشبو بھی تو وہ ایک الگ ہی چیز جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس کو بہت زیادہ پیار ملا تھا سنکے ہی مجھ اتنا انٹریسٹنگ لگ رہا ہے آپ پنجاب آؤ آپ کو کھلاتے آئے بلکل دیکھر آپ بمبئی آؤ میں تو خوک کروں گی کہ پٹا پٹا پٹ اپنی ایک برانچ کھولو اور پھر ہم وہاں کھانے ضرور ضرور مہم ضرور اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے سارے اگامہ پاس شو کیا اس کے بعد پھر اگے کچھ ریالٹی شو میں اس کے بعد بھی کوئی پارٹسپیٹ کیا اس کے بعد ریالٹی شو میں میں صرف بیچ میں ایک اندین ایڈل کے اوڈیشن میں گئی تھی اس میں میں سیلیکٹ ہوئی تھی کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ تو اندین ایڈل میں تھی کیونکہ یوٹیوب پہ اندین ایڈل کی کچھ تو لیکن میں اتنا نہیں تھا تو جب میں اندین ایڈل میں میں سیلیکٹ ہو گئی تھی لیکن پھر میرا کچھ پری کمیٹمنٹس تھی جس کی وجہ سے ان کے اور فردھر شوٹنگ ڈیٹس کلیش ہو رہتے ہیں تو میں کنٹینو نہیں کر پائی اندین ایڈل میں تو مجھے چھوڑنا پڑا آپ نے پہلا جو بولی ووڈ کے لئے سون کیا تھا وہ کون سا تھا پہلا گانا میرا کسان فلم کے لئے تھا سوہیل خان پروڈکشنز سوہیل خان پروڈکشنز کی فلم تھی اور دببو ملک جی جو ہمارے آج کے سپرسٹار اور ارمان ملک ان کے فادر کا موسک تھا وہ گانا اکبال ہوتا ہے وہ یاد بھی آنا چاہیے میں بارہ سال کی تھی ابھی آپ کے ایج کتنی ہے پوچھتے نہیں ہے پوچھتے نہیں ہے ابھی میں ہوں پاندرہ سال سے بھی زیادہ ہوگا اس گانے جھومو رے جھومو گانے کا نام کا مجھے تیون باقی یاد نہیں ہے تو میں سچی گاتے مجھے یاد ہے گا تو میں اگدم سے گاتوں اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ اس کے بعد میرا کیونکہ چھوٹی تھی میں ٹریننگ کر رہی تھی پڑھائی بھی کر رہی تھی پھر جب میں سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی میں نے باڈی گارڈ فلم کا میں نے ٹائٹل سونگ آیا تھا باڈی گارڈ فلم میں میں کیٹرینا کیف کی ایک سپیشل اپیرنس ہے ٹائٹل سونگ میں آؤ جی باو جی آگیا ہے دیکھو باڈی گارڈ یہ والی لائن میں تھی بس اتنی تھی اچھی تھی یہ یاد نہیں ہے تو یہ میرا مطلب کہہ سکتا ہے کہ پہلی بڑی فلم میری باڈی گارڈ تھی سلمان خان کے اس میں اچھی گئی تھی بھائی سلمان بھائی کی موڈی ہے ملکل ملکل اس کے بعد ہی لیلہ سونگ مطلب کیسے ہوا تھا میں لیلہ سونگ دلانے والے لیلہ سونگ ملنے مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ اس کے موسک دریکٹر بہترین اور انسان پر اتنے ہی شائع ہیں وہ اتنے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو گلائمر ورلد میں اتنا رکھتے نہیں ہیں تو ان سے ملاقات کے لئے وقت ملنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت شائع ہے تو یہ جو پنکر جی بیٹھے ہیں ان کی ودولت میں رام سمپت سے مل پائیں ان کی ودولت اور ان کی محنت ان کے بولتے ہیں جدو جہد کی وجہ سے میں رام سمپت تک بہت پائیں کہتے ہیں کہ ہم جو کیمرا کے آگے دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کو کیمرا کے آگے لے کے آنے والے جو سب سے بڑا ہاتھ جو لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں موکوا دیکھتے ہیں سب سے موکوا pacifier سب سے موکوا دیکھتے ہیں وہ تو نسیب ان کا ہے رام سمپت بھائی بہت اچھے انسان ہیں گولڈن ہاتھ بہت آپ دیکھو کہ ہندوستان میں جتنے بھی آپ جنگلز دیتے ہیں روز ایڈ دیکھتے ہیں اگر سو میں سے نبے ایڈ ہو بناتے ہیں انگا میوزک رام سمپر بہت بڑے میوزک کمپوزر ہیں بہت بہت گریٹ انسان ہے تینکیو انکو کی پاونی کو انہوں نے موقع دیا ہم تو صرف میڈیٹر ہیں ہمارا کام ہی ہے پہلے میں سارے گاما پا شو کرتا تھا بک بوز ندین آیڈل کی آر خاترو کے خلاڑی تو بہت سارے شوز ہیں پردے پیچھے کے خلاڑی پردے کے پیچھے کے جو خلاڑی ہوتے وہی ریل خلاڑی ہوتے ہیں نئی بہت بڑی آیا ہے میں اپنے میں ایک اور سونگ سنایا تھا ابھی جو لیٹیسٹ دلجید دوسانچ کی مووی ہے فیلوری فیلوری اس میں ایک بار کرو اس میں گانا تھا ہے صحیح 업 تجھ سے ایسا اُلجا دل دھاگا دھاگا کھیچا درگا پہ جیسے ہو چادروں سا بچا یوں ہی روز یہ اُدھڑا بنا قصہ عشق کا کئی بار ہم نے پھر سے لکھا ساہے بار ساہے بار چل واہا جاہاں مرزا ساہے بار ساہے بار چل واہا جاہاں مرزا ساہے بار چل واہاں مرزا کم چینی سٹرونگ بنام تانکیو میں ایک چھوٹی چیز پوچھنا چاہوں گا آج ملے ہیں بیسے تو اپسے میرے کو لگتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو appointment لینے بڑھتے ہیں ان سے ملنے کے لئے بھی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں مجھ سے ملنا آسان ہے ان سے ملنا زیادہ مجھ سے ملنا آسان ہے میاں مٹھو کوئی نہیں بانتا خود کی طریف کوئی نہیں کرتا تو سر اپنی خود کی طریف تو نہیں کرنے والے سر مجھے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا ویسے اب سٹارٹنگ سے فلم اندسٹری میں ہاں پہلے جب میں نے میری ایم بی اے کرنے کے بعد آئی وز وزی ٹی وی تو جو ایک شو آتا تھا انتاکشری اور سونو بھائی سارے گاما پا وہاں سے میں نے میرا کریئر شروع کیا سٹارٹنگ اپنے مطلب ویسے آپ کہاں سے ہو جوتپور راجستان آپ بھی راجستان سے ہو کیا بات ہے یہ راجستانیوں کا کنیکشن کچھ اچھا جم رہا ہے آپ کا آپ کا پیچھا راجستان بھی نہیں چھوڑ اچھا جوڑپور سے پھر آپ سیدھا ممبئی آئے ممبئی آئے اوکی اینکرنگ سے سٹارٹ کیا آپ نے وہ جو ٹیپیکل تھی آکشوانی کا یہ ممبئی کندر ہے میڈیم وی پانسو چون ست دشمل او نو سات میٹر یعنی کی ایک ہزار ایک سو ستانوے ممبئی آہ ایک سوڑپور جو ٹیپیکلوہس پر بھی دھارتی کی پرسانت سو ہیں آئیے گلزار کو لکھے گانے کو سوربت کیا ہے لکشمی کان پیارے لالنے اور سنتے ہیں محمد رفی کی آواز کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ آواز آج بھی کبھی میں نے پہنی بات سن رہی ہوں یہ آواز دیکھا یہ چیزیں ایسے باہر آتی ہیں ملک یہ آواز آج بھی سننے کو مل جاتی ہے نا کہیں نا کہیں تو بہت مزید ہے بہت اچھا لگا سن کے میں ان کے آقوں کے سامنے بڑی ہوئی ہوں میں نے نہیں سنی آج تا بے تو پامنی تو چھوٹی میری بہن ہے چھوٹی تھی تب سے میں سے بہت سوریلی آرٹیسٹ ہے جی تو اچھا آپ نے وہاں سے سٹارٹ کیا سٹارٹنگ میں ویسے آپ نے یہاں پہ سٹرگل کیا فیز کیا تھا میں تھوڑا جاننا چاہوں گا سٹرگل تو مومبائی شہر میں سب ہی کو کرنا پڑتا ہے جب آپ ایسے پریبار سے آتے ہو جہاں انڈسٹری میں کوئی نہیں ہو ٹی وی انڈسٹری نیا نیا تھا تو سب ہی کو ہی کرنا پڑتا ہے پر لگنا پڑتا آپ کو پیچھے کھا مجھے یہ کرنا ہے جب میں جوتپور میں تھا سٹوڈنٹ تھا کالیج میں تھا تو ٹی وی دیکھتے تھے تو مجھے لگتا تھا مجھے اودیت ناران جی سے الکا یاگ نکھ سے کمار شانو سے سب سے ملنا ہے تو ہم ان کے گانے لکھتے تھے ریڈیو پہ ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں ہوتی تھی ٹیپ کئی سے لاتے تھے پھر گانا لکھتے تھے شوق تھا گانے کا اور میوزک کا شوق تو میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا اور مومبائی جاؤں گا اور پھر وہ کارنا چلتا گیا لوگ ملتے گئے اس کی آگے بڑھتے گئے تو ایک چیز میرے کو سر کی اور پتا چلی ہے آپ کو بھی پتا ہے اگر ہم ٹیوی سکرین پہ کچھ کامرے کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا جو رول ہوتا ہے وہ رول نبھانا بہت ایک زمیداری والا ہوتا ہے بہت سارے آٹسٹ کو مطلب جو موکہ دیتے ہیں وہ جو موکہ ملتا ہے اس کے بعد وہ بندہ چلو آگے بڑھتا ہے ہم اس کو ضرور جانتے ہیں پر اس کے پیچھے کا جو ہوتا ہے سپورٹ لیول تو وہ ایک الگ ہی لیول کا ہوتا ہے تو وہ سر نہیں بھاتے ہیں تو مجھے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی سر سے کہ آج مجھے موکہ ملا وہ بھی اچانک نہیں تو شاید میں کسی اوفیس کے باہر جا کے کھڑ رہے تھا سر سے ملنا ہے ہر انسان اپنی قسمت لے کے آتا ہے ہم لوگ صرف میڈییٹر ہیں ٹیلیویزن انڈسٹری میں جتنے بھی انکر ہیں یا سنگر ہیں یا موسک ڈائیکٹر ہیں یا ٹی وی سٹار ہیں ہمارا ریگولر کام رہتا ہے آفیس کی طرف سے تو ہمیں کام کرنا ہی ہوتا ہے پھر رشتے بن جاتے ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف پروفیشنل ہوتے ہیں کچھ کے رشتے لمبے تک چلتے ہیں آفیس کے باد بھی ہوتا ہے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے آپ سے پروفیشنل ہی تو سب کچھ پوچھتے ہیں ہر کوئی پوچھتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں آپ کی اپنے آپ کی مئری رو پوچھتے ہیں ہے ہر کوئی اور امن کی مئری سوڑا ہے ہے آپ کی مئری چلتے ہیں آپ کی ہے کہ آپ کوئی بچے ہیں یہ 3 fois آپ کی زیادت میں تالalah کے مطلب چلتے ہیں وہ مہ ernst آپ کی ہے آپ کی�� زندگی میں ایک چیز دھیان رکھنی چاہیے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف بیلنس رہے تو آپ سگائی اور شادی کے بیچ میں سب کچھ بتا دو تو میرے بہت سارے دوست جن کے وائف راجستان سائیں ہیں تو ایجسٹ نہیں کر پاتے مجھے پتا تھا کہ مجھے چاہیے تو راجستانی لڑکی لیکن ممبئی میں رہو جسے اسے پتا ہے کہ اس کے پیرنٹس ہیں وہ کیسے سٹرگل کیا ہوگا رات کو لیٹ آتے ہیں اب جو میری زندگی ہے میں نے اسے 20 سال نا ان لاینہ دیکھا آپ نے دکھا جو سرن دے دیکھا آپ نے دیکھا فرزبان کی ایک پٹر خورج جس میں وہ تھستہ نہیں ہوتا ہے تھستہ находی cafeteria تو میرے مری زندگی میں جب میں نے سارے گاما پا شو کرتا تھا تو ہر منڈے شوٹ hàng سارے گاما ختم پر تو لیٹل چیم لیٹل چیم ختم گوا تو دانس انڈیا ڈانس دانس انڈیا ڈانس ختم گوا تو سوپر موم تو میں اتنا ٹریول کرتا تھا پلا شوٹنگ میں تو مانڈے کو سبھے ہم سٹوڈیو میں گھوستے تھے ٹیوزڈے سبھے کی قریب قریب بار نکلتے تھے میں نے زنگی کے پانرہ سال مانڈے ہی نہیں دیکھیں لیکن میری فیملی نے وائف نے کبھی ایسے وہ نہیں کیا کیونکہ پتا ہے اگر مومبائی شہر میں اور آپ کو کچھ کرنا ہے تو بھئیا آپ کو کمپرومائز تو کرنا ہی پڑے اب یا تو ایسا ہو جاگا ہم سبھے چھے یا تو پھر بینک کی ناکری پکڑنے دس سے چھے والی اگر آپ کریٹیو فیلڈ میں ہو یا آپ میڈیا فیلڈ میں ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے I think کمپرومائز سے آدھا it's more of adjustment understanding and adjustment کیا ہوتا ہے اگر نہیں پتا تو جھگڑے ہوتے ہیں تو پہلے سے یہاں میری یہ لائف ہے اب دیکھو اب شایدی کرتے ہیں تو تچھوڈ ابھی تک کوئی پرابلم مجھ پڑیا actually ان چیزوں سے کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے آنے والی پیڑی کو کیونکہ آج کلنا relation بہت زیادہ مطلب ان چیزوں پہ بیلنس نہیں کر باتے کیونکہ understanding بہت بڑی چیز ہے ہم شوز کے لے کتے US, UK, South Africa, Middle East ہندوستان کے ورلڈ کے کوئی کونہ نہیں چھوڑا شو کرنے جاتے ہیں تو دس دس دن بیس بیس دن باہر رہتے ہیں اب ہماری وائف یا پریوار بولنے لگ جائے بھئیہ آپ تو گھر میں ہی نہیں ہے تو پھر گھر میں بیٹھ کے ہارتی اُتھر آپ کو کریئر میں کچھ کرنا ہے تو ٹریول کرنا ہی پڑے گا آپ کو گھر سے باہر بھی رہنا پڑے گا پھرے سب کرنا ہی پڑے گا جی اچھا بٹ میرے کو تو موقع بلا پتا ہے تو پر میں ایک رائی کو بولتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پتی یا پتنی کو اگر پتی گھر میں رہتا ہے تو سکسسفول ہونا ہے تو اس کے جو بزنس اور جوب میں کب آ رہا ہے کب جانا ٹوکا ٹوکی نہیں کرنے چاہے بس بندہ لویل ہونا چاہیے بندہ لویل ہونا چاہیے وہ ایک الگ سٹوری ہے بلویلٹی والے اگر آپ کی کس موڈ ہوتا ہے آپ اممہ نہیں کیا کیوں نہیں پیدا ہوئی جی بالکل ہے نا آپ ادا نہیں کیا پیدا کیوں نہیں ہوئی تو آپ کو کچھ کرنا ہے تو میند تو کرنے ہی پڑے گی میند گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو پائے گی جی سر تو جن کے پریوار میں جو لیڈیز لوگ یہ لفڑے کرتے ہیں کہ آپ ٹائم پہ نہیں آئے جلدی نہیں آئے کھانا تھنڈ ہو گیا یہ سب کچھ نہیں اچھا سر ایک چیز اور بتا آپ کو بھی پتا ہے آج کل نا ٹی وی جو ہے نا دیکھ کے سب کو من کرتا ہے کہ میں ایکٹر بنو ایکٹر بنو تو بہت سارے لوگ ممبائی میں آتے ہیں اچانک تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کچھ ان کے لیے ایڈوائز کہ ان کو کسی فرلوپ کرنے چاہیے پہلے نہیں ہوتا تھا راستہ اب تو ہر چیز گوگل پہ ٹائپ کرو مل جاتے ممی پاپا بھی مل جاتے ٹیمپریری گوگل پہ اب وہ ویسی بات نہیں رہی اور جس کو بچے کو بچپن سے ہی جو کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ نہ فوکسڈ ہوتے ہیں سلمان علی تھا ہمارے سارے گامہ لیٹل چیم میں تھا آج جتا بڑا شو کر رہا ہے جتے بھی سارے گامہ پاپ میں لیٹل چیم میں بچے تھے وہ بڑے شوز بڑے ہونے کے بعد جب ایج کے ساتھ بڑے ہوئے اور ریالیٹی شو کیے وینر رنر اب سب رہے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے فوکسڈ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یا جو لوگ مومبای میں رہتے ہیں آپ دیکھو کہ جتے بھی ٹی وی ریالیٹی شوز ہیں ان کے بچے جو چھوٹے شہروں سے ہیں وہ مہنتی ہوتے ہیں جن کے ممی پاپا سوچے ہاں میرا بیٹا پانچ شے گھنٹا پہلے سکول چلا جائے پھر دو گھنٹے ٹیوشن بھی کر لے بچے بھی ٹائم میں سنگنگ کر لے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ شوڈ بھی ایکسل ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا باتا ہے تو آپ دیکھ لے نا وہ ہی بچے بینر بنے ٹی وی ریالیٹی شو میں چاہے سنگنگ کا ہو ڈانسنگ کا ہو جو سبھ بھی وہی کرتے ہیں دوپر میں بھی وہی کرتے ہیں شام کو بھی وہی کرتے ہیں جو دو دھار میں رہتے ہیں تھوڑی دے سکول تھوڑی دے تیوشن اور پھر آہاں وہ پھر کچھ نہیں ہوتا یہ فیکٹ ہے یہ ہر فیلڈ میں لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ سپورٹس میں بھی کرو کسی میں بھی کرو یہی ہی لاغو ہوتا ہے سکول جانا ضروری ہے پڑھائی کرنی ضروری ہے پڑھائی کرو تو پھر نہیں پام نہیں اس کے ساتھ میں پھر ایسا ہے پاس تو ہو جاؤ نہیں ان پڑھ دھوڑی راؤ کے اس کے ساتھ میں نہیں اس کے ساتھ میں تم ابھی تک کے 20 سال کے ٹی وی ریالیٹی شو کے winner runner up ایک منٹ اچھا جتے بھی اس دیش کے ٹاپ سنگر ہیں آپ لاتا جی سے چالو کر دیجئے سوریہ جی سے لے کے ابھی کے اری جیت تک چلے جائیے پڑھائی کام آرہی ہے 12 پاس تو ہو جائے میں تو یہ گہ رہی ہو ابے یار 12 پاس تو ہو جائے ابے یار 12 پاس تو نہیں ہے ہے نا مینجر باہب میں ان کو منٹ کرنے کے لیے پڑھائی لکھائی آجائے اور باتچیت کرنا آجائے سارے گماو آپ کرتے رہے ہو باتک بہ کرتے رہے ہو تو پڑھ 자신 ہے ٹاپ و بیٹ ہے اللہ یہ کیسی سے ڈогда کرتے wrote سب میرے بچے ان کو ان کے ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے پہ دیکھتے تھے ان کے ساتھ میں نے ایک ایک مہینہ امریکہ یورو سب جگہ گھومے اس کے لیے بہت اچھے اور بہت بڑیا کر رہے ہیں سب نے ممبئی میں اپنے اپنے گھر لے رکھے اپنے اپنے گاہوں میں گھر لے رکھے گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے بہت اچھا کر رہے ہیں سر تو ایسے ایک چیز بات پوچھنا چاہوں گا ٹھیک ہے ان آج کل سب کچھ مل جاتا ہے بہت پھر بھی کبھی کچھ چیزوں کو آج کل جیسے لوگوں کو لڑکے ہیں چلو لڑکے یہاں پہ آسکتے ہیں کہیں پہ آسانی سے جا سکتے ہیں لڑکے ان کو ٹریول کرنے میں نکت ہوتی ہے ان کے لیے کیا سائی ہے کیا نہیں سائی ہے ان کو سب سے پہلے مطلب اگر کاسٹنگ بھی کروانا ہے تو ان کو کیسے کونٹیکٹ کرنا چاہیے کون جنلوں نے کون نہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں کیسے پتا چلے گا دیکھیں اب جو وقت ہے جو دو ازار دس تھا اور اب جو دو ازار چوبیس ہے وہ کافی چینج ہو گیا اگر آپ میں دم میں آپ کلاکار ہیں آپ میں ٹیلنٹ ہے تو گھر بیٹھے بھی لوگ آپ کو جو ٹیل ہو جیسے میں ٹیلیویزن انڈسٹری سے ہوں تو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو لوگ آپ کے گھر تک آکے ہیں آپ کو ریالیٹی شو میں جیسے ڈانس دیوانے ہیں یا انڈین آئیڈل ہے سارے گام آپ آ پا ہے ڈانس انڈیا ڈانس ہے سوپر ڈانس ہے اور اب وہ بھی نیڑا ایج کیونکہ اب ویسے بھی شو آ رہے ہیں جن میں اگر آپ کی ایج نکل چکی ہے اور آپ بچپن میں نہیں کر پائے اور آپ میں ہنر ہے ہنر باز ہے انڈیا's got talent ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیا آ رہی ہے موبائل جو پہلے نہیں تھا جی آپ نے اپنا ویڈیو ڈالنا یہ نہیں پتا کون سا ویڈیو کب وائرل ہو جائے اور اس کے بعد اگر آپ سوشل میڈیا پہ لگے میں ہیں آج نہیں کل نہیں ایک نہیں دو نہیں سو ویڈیو ڈالو گے کوئی ایک تو وائرل ہوگا اور آپ میں talent دکھتے ہی channel آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے channel کو تپروچ کرتے ہوئے رہی بات جو آپ نے travel کی بولی تو parents ساتھ میں آتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اور آپ ممبائی تک پہنچ گئے اور آپ میں talent ہے تو لوگ آپ کو خود کو ہی select کریں گے کیونکہ end of the day television والوں کو بھی تو اچھا talent دکھانا ہے جب اچھا talent ٹی وی پہ دیکھیں گے تو لوگ ٹیلیویجن چالو رکھیں گے اب میں اگر کوئی مطلب ایک میڈیو کا talent کو میں ٹی وی پہ دے رہا ہوں چانس تو آپ ٹی وی بند کر دو گے گر پہ تو جو ٹی وی پہ شو بنانے والی creative team ہے وہ بھی کبھی compromise نہیں کرتی ہے اور آپ میں talent ہونا چاہیے اگر آپ میڈیو کر ہیں تو پھر آپ کو چانس نہیں ملتا ہے اب دوسری بات یہ رہتی ہے جب آپ میڈیو کر چانس نہیں ملتا تو ماں نے بازی چالو ہوتی ہے نہیں جی ہم تو ہمارے کوئی پہچان والا نہیں تھا وہاں پھر تو سب کے ساتھ وہ بطلاق پارشلیٹی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹی وی جن جو ہے ٹی وی کے چنچہ سونی زی کلر سٹار پلس یا جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں جی ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ امپارشل ہیں ان کے لئے سب سمان ہے ان کو ہٹ شو دینا ہے ہم لوگوں کو اگر ہم ہٹ شو دیں گے تو ہمیں اگلا کام ملے گا نہیں تو ہم ہی انڈسٹری سے آؤٹ ہو جائیں تو جو بھی ٹیلنٹ ہے وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے کام اس لئے نہیں ملا اور اس کو ملا چانس کیونکہ وہ پہچان والا تھا تو یہ غلط ہے ہنڈیڑ پرسنٹ آپ میں ہی خامی تھی آپ پورے ہنڈیڑ پرسنٹ تیار نہیں تھے تو اگر آپ چھوٹے شہر میں بھی ہے تو وہ زمانہ گیا جب آپ یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم ہمے تک کیسے پہنچے ہیں ایسا کچھ نہیں رہا آج کل مطلب سب کچھ آپ کے فون میں آپ اپنے فون سے سائی ٹیلنٹ کا یوز کر کے لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھا کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو بانے باجی بھی ہے کہ نہیں وہاں تو ہماری پہچان نہیں تھی یہ سب بانے باجی ہے سٹرگل ہر بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے تو کوئی مطلب زیادہ تف نہیں ہے بس آپ محنت کرتے رو محنت ہمیں ایک دن جو جیتندو جی ہے کپور اکتا کپور کے پاپا کی اتنی اچھی بات مجھے پسند آئی انہیں نے خود نے بتای اپنے موں سے تو اکتا کپور کے مدر کے ہاں پر ان کے بردے کا پروگرام تھا تو ہم گئے تھے تو انہیں نے بتایا کہ ان کے سٹرگل ڈیز میں وہ ٹاؤن میں ممبئی شہر میں ٹاؤن میں جو کی گرگام چوپٹی ایک تو جو چوپٹی گرگام چوپٹی اب آفیس کا ٹائم ہوتا ہے نا جی سگنل پہ کھڑے ہوتے تھے اور دھیان رکھتے تھے کون سا پروڈیوسر نکل رہا اس سے مجھے سگنل پہ ملنا ہے کیا نہیں بلی یہ بات انہیں نے خود نے بولی اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنا مطلب یہ سٹرگل کون کرتا ہے آپ کو ممبئی جیسے شہر میں آپ کو سگنل پہ اس لئے کھڑا رہنا ہے کہ جب یہاں سے پروڈیوسر نکلے گا تو میں اسے مل سکوں مل سکوں ٹھیک ہے ایک اور میوزک کمپوزر ہے ان کی بات بتاتا ہوں ٹاؤن میں ایک آفیس ہوتا تھا وہاں پہ پہلے سارے پروڈیوسر کے آفیسز ہوتے تھے جی تو ایک میوزک کمپوزر ہے ہاں جی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بولا کہ وہ باتھروم میں کھڑے رہتے تھے کہ کبھی نہ کبھی تو پروڈیوسر باتھروم کھڑنے آئیں گی دن بر میں اور میں اپنے گانے سناؤں گا اور انہیں گانے ملیں تو یہ لیول کا سٹرگل ہوتا ہے آج کی طائق میں اتتا ہے سٹرگل نہیں نہیں ہے مسیحہ کہ آج کل کے بچے ہار جلدی مان جاتے ہیں ہار جلدی مان جاتے ہیں میں انہوں نے یہ پتا ہے کہ چلے یہ نہیں تو میں یہ کیا بولتا ریل بناؤں گا ریل ڈال دوں گا ریل سے پیسے آ جائیں گے جی سی انڈ اکتا ہے سپنے چھوٹے ہیں سپنے کو بڑا کرنا پتے ہیں جی جس کے تو سر مجھے بہت بڑیا لگا آپ نے جو نولیج پروائیڈ کروائی کیونکہ ایکچوال میں کچھ چیزیں کلیر نہیں ہو پاتی تو آپ نے کلیر کروائی مجھے بہت خوشی ہوئی سب سے بڑی چیز تو یہ لگے کہ آپ سر میرے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس چیز کی تو میں خوشی ایکسپلین نہیں کر سکتا تو بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے اور ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لونگ ہو گئی ہے تو اینڈ ایسے نہیں کریں گے میں ہم سے ایک گانا ہمارا رہا ہے سارے گانے کھا دی ہیں میں نے اب تو کچھ بچے کی نہیں کوئی بھی ہے کیونکہ آپ کی پیاری سی آج کے ساتھ ہم اس کو بند کریں گے کونسا گانا گاموں پر آپ پتے ہیں چلتے چلتے میرے یہ گیا چلتے چلتے میرے یہ گیا کہ میں آپ کی تیازت نے نہیں وہ نہیں اور بتا دو آپ ہی بتا آپ کونسا گانا سو یہ سفر چلے زندگی کا سفر ہم ٹرین میں ہے ہم ٹرین میں چلتے ہیں زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے مہم اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میم کو زیادہ سے زیادہ ٹے کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے حرکتے ہیں ہر ٹے کرنا ہے میں سوشل میڈیا ہینڈلز ان کے مہینڈ میں کیا بھی نائے مہینڈ یہ کرنا ہے کے لئے ہی آیا چینل کو کبھڑ کرنا کلو 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 سبسکرائب کرنا مومن میں آئے گا تو انہوں نے بولا ہے کہ میں بھلائیں گے بہت جزیب پر آنے والے ہیں بہت بڑے اور بڑے ہونے والے ہیں تو فٹا فٹ انہیں سبسکرائب کر لو thank you thank you so much thank you